اس لیکچر میں ہم فری ٹرانسفرم ٹول کے بارے میں سیکھیں گے دوستو فری ٹرانسفرم ٹول اپنے اوبجیکٹ کو کسی بھی اینگل پر روٹیٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اور کسی بھی شیپ کا اینگل وغیرہ چین کرنے کے لیے اور اس سے ریلیٹڈ ورکنگ میں یوز ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک ریکٹینگل کو ڈراؤ کر لیا اور اس کو ہم نے گرین کر لگا دیا ٹھیک ہے تاکہ یہ طرح واضح ہو جائے اب فری ٹرانسفرم ٹول سلیکٹ کرنے کے لیے ہم ٹول میں سے سیکنڈ ٹول پر کلک کرتے ہیں اور فری ٹرانسفرم چوتھے نمبر پر اویلیبل ہے اس پر کلک کرتے ہیں جیسے اس پر کلک کرتے ہیں ٹول سلیکٹ ہو چکا ہے اور آپشن بار میں اس سے ریلیٹڈ پروپرٹیز شو ہونے لگتے ہیں اب میں اپنے ماؤس کے پوائنٹر کو اس ریکٹینگل کے رائٹ سائیڈ پر بوٹم پر رائٹ سائیڈ اور نیچے پر میں یہاں پر لاکے کلک کو دبا کے رکھتا ہوں اور اپنے ماؤس کے ایرو کو گھوماتا ہوں تو دیکھیں جہاں پر ہم نے کلک کو دبایا تھا یہ ریکٹینگل اس کو سینٹر مان رہا ہے اور اس کے آس پاس بھوم رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو کسی بھی اینگل پر گھوماتا سکتے ہیں جیسے ہی میں اس کو یہاں پر دیکھیں سکائی بلو کلر کیلائن یہ ضائع کرتی ہے کہ میرے کلک کو چھوڑنے کے بعد آپ کا جو ریکٹینگل ہے وہ یہاں کے رکھے گا جیسے ہم کلک کو چھوڑتے ہیں ہمارا ریکٹینگل وہاں کے رکھ جاتے ہیں اسی طرح اس بار میں سینٹر میں کلک کر رہا ہوں اب یہ اس کو سینٹر اس کے سینٹر کو ہی سینٹر مان رہا ہے جہاں پر آپ نے کلک کیا تھا اور اس کے آس پاس یہ روٹیشن کا مل کر رہا ہے گھوماتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہاں پر ایک option ہے فری سکیل کی اس سے کیا ہوگا اس کی ڈائریکشن چینج ہوگی دیکھیں میں اس کو کلک کیا ہے اب آپ دیکھیں اس کا کسی اینگل پر گھوماتا رہا سکتے ہیں تا آپ اس طرح سے اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں کسی بھی اینگل پر آپ اس کو گھوماتا سکتے ہیں جہاں سے آپ کلک کریں گے اس کو سینٹر مانتے ہوئی یہ کام کرے گا ایک اور ایک ٹینگل کو ڈراؤ کرتے ہیں اور اب ہم فری ٹرانسفرم ٹول کو سلیک کرنے کے بعد فری سکریو کی اپشن ہے اس کو سلیک کرتے ہیں اس کو سلیک کرنے کے بعد ہم کلک کر کے اس کو رہا کرتے ہیں دیکھیں یہ اور انداز میں اس کے اینگل چینج کر رہا ہے اور اس کو مختلف اینگل پر گھوماتا رہا ہے تو آپ اس سے کسی بھی شیپ کو کسی بھی اوپلیک کو کسی بھی اینگل پر گھوماتا سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور چیز جو سیکھنا ہمارے لئے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ارجنل شیپ یہ ہے جب ہم اس کو کسی فری ٹرانسفرم ٹولز یوز کرنے کے بعد اس کو کسی اینگل پر گھومائیں تو ارجنل جو شیپ یہ ہے ہماری ارجنل شیپ ہے یہ بھی رہے ہیں اور جو نیو ہوگی وہ بھی بھن جائے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے ہم اس فری ٹرانسفرم ٹول کو سلیک کریں گے اور اپنا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس اوپشن کو سلیک کریں گے apply to duplicate اب دیکھیں سلیکٹ ہو چکی ہے اور اب ہم نے یہاں سے فری ٹیو کا اپشن کو سلیکٹ کیا ہوا ہے جب ہم اس کو کلک کر کے کسی اینگل پر گھوماتے ہیں تو دیکھیں پیچھے والی ریل کو کچھ نہیں ہوا بلکہ یہ duplicate بن چک ہے اسی طرح اس کو ہم کسی پر گھوماتے ہیں تو پیچھلے کو کچھ نہیں ہوا یہ new بن چک ہے اسی طرح سے ہم اس کو جتنی بارس پر working کریں گے وہ new بنتے جائیں ایک اور example دیکھ لیتے ہیں یہ rectangle میں ڈرو کیا ہے اور یہاں سے rotate کی option کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو گھومانا چاہتے ہیں duplicate option سلیکٹ ہے جب آپ اس کو کسی اینگل پر گھومائیں گے پیچھلی کوپی بھی رہ گی پیچھلیاں بھی رہ گی اس طرح آپ اس پر جتنی بار کلک کریں گے جتنی بار اس کو گھومائیں گے اس کی new new copy list بنتے جائیں گے موسیقی 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 موسیقی